اب ہوئے پھرتے ہیں کل وہ ایک جس کو جیسے شیطان کو جنت سے نکالا گیا تھا تو وہ آج تک فتنے کر رہا ہے ایک کو دارت عظمہ کی کرسی سے نیچے اتارا گیا ہے وہ آج تک فتنے کر رہا ہے وہ کہتے ہیں چے نسبت خاک راب عالم ہے پاک تیری کسی چیز کو بھی اس سے نسبت نہیں ہو سکتی تو نے جو الفاظ دھورائے کہے ہیں میں ان کو دھورا رہا ہوں کہ جناب وہ حضور کے زمانے میں جیسے مشرقین ایک طرف ہو جاتے تھے اور ان کے بچے اور عورتیں حضور کا کلمہ پڑھ لیتی تھی اے میں تجھے بتاتا ہوں حضور کے زمانے میں کیا ہوتا تھا حضور کے زمانے میں اگر کسی نے حضور کے خلاف بات کی اور عمیر بن عدی اسے قتل کر کے آئے تو اس کو جہازوں میں بٹھا کر باہر کے ملک نہیں بیجا جا جا تھا بلکہ میرے آقا و مولا نے حضرت عمر نے فرمایا یہ دیکھو یہ نابینا حضور کی محبت میں کتنا آگے بڑھ گیا ہے تو میرے آقا و مولا نے فرمایا اے عمر اسے نابینا نہ کہو یہ تو اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں اس سے زیادہ دیکھنے والا اور کون ہے یہ تھی وہ باتیں جو تو کہتا ہے تیرے دور میں تیرے دور میں تو جناب میرے آقا و مولا نے فرمایا بلاد عرب سے تمام مشرقین کو نکال دینا ہے یہاں کوئی مشرق نہ ٹھہرے یہ بلاد عرب سے ساروں کو نکال دینا ہے اور حضرت عمر نے ڈنڈا اٹھا کر پھر سب کو نکالا بھی اور تیرے دور میں کیا ہوا تو نے تو کرتار پر میں لاکر مشرقوں کو بسایا ہے تو کہتا ہے تیرا دور اس دور سے نسبت اباز آجا اپنی زبان بلکہ تیری زبان ہی اس لائق نہیں کہ تو ان پاکان امت کا نام لے اور اس وقت کا نام لے جس سہانی گھڑی چمکت ہے باقا چاند وہ اتنی پاک گھڑیاں جس میں میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے پھر میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی بسر کی اس وقت سے بھی کائنات کے کسی وقت کو نسبت نہیں ہو سکتی تو کہتا ہے میرا دور میں وہ ہو رہا ہے تیرے دور میں تو یہ ہو رہا ہے کہ جناب اس وقت میں مسجدوں میں ساری رات صحابہ بیٹھ کر اللہ اللہ کرتے تھے اور تیرے دور میں مسجدوں میں لڑکیاں ناچی ہیں تیرے دور سے اس دور کو کیا نسبت اور تو کہتا ہے وہ وہ دور تو وہ تھا جب حضرت ابوبکر صدیق حضرت اسامہ بن زید کو خود روانہ کر رہے تھے اور حضرت خالد بن ولید کو خود روانہ کیا فرمایا ساری جنگیں چھوڑ دو ادھر جناب کیسر و کسرہ کے ساتھ جنگیں لگی ہوئی ہیں ان کی فوجیں باٹر کے اوپر آئی ہوئی ہیں حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا ساری باتیں پیچھے پہلے منکرین ختم نبوت کا قلعہ کما کرو اور تو وہ شخص ہے جو جناب پاسپورٹ کے اندر ترمیم کر کے اور تیری کابینہ نے اقلیتوں کو حقوق میسر ہے تجھے اس بات سے کیا نسبت ہو سکتی ہے لیکن افسوس کہ ہم کس دور میں جی رہے ہیں جس دور میں دجال کی ایک صفت عمران خان کی شکل میں ہمارے دور میں موجود ہے ابھی تو یار لوگ کہتے ہیں بڑا سچا ہے بڑا یہ میں نے کہا دجال نے آنا ہے اس نے تو بارشیں بھی بسانی ہیں اس نے تو بڑے بڑے فتریں کھڑے کرنے ہیں یہ تو ابھی اتنا سا ہے اتنا سا فتنہ اور اس فتنے کے بارے میں کوئی اور ملوث ہو اس کے ساتھ ہو ہمارے بابا جی تو بتا کر گئے ہیں کہ بس انہیں جانا انہیں جانا کوئی اور ہوں گے جس کو بڑی اس کے اندر دین کی رمک نظر آ رہی ہوگی اور وہ کہتے تھے میں مشاعث سے بات کرتا ہوں وہ کہتے ہیں جی یہ مولوی ہمیں اپنے پیچھے لگانا چاہتے ہیں میں نے کہا مولوی آپ پیروں کو اپنے پیچھے نہیں لگانا چاہتے حضور کے دین کے پیچھے لگانا چاہتے ہیں اور خود بھی حضور کے دین کے پیچھے کھڑے ہیں اچھا تمہیں ہم اپنے پیچھے لگانا چاہتے تھے چلو ہم حضور کے دین کے پیچھے کھڑے تھے تم عمران خان کے پیچھے لگ گئے ہو وہ کس کے پیچھے کھڑا ہے یہ تو ہمیں بتاؤ یہ تو بتاؤ کہ تم اس کا جھنڈا اٹھا کر اور اس کے نعرے لگوا کر اور ساری زندگی قوم نے تمہیں جناب حضور کے دین کے نام پر اور جناب اسلام کے نام پر اور پیری فقیری کے نام پر تصوف کے نام پر پالا آج جب موقع بنا تو تم یزید کی صف میں جا کر کھڑے ہو گئے کیسے مو دکھاؤ گے حضور کو چلو ہم کم صحیح ہماری گنتی کم صحیح ہم کمزور صحیح بے ترتیب صحیح لیکن ہمارے ہاتھوں میں ختم نبوت کا علم تو ہے ہمارے ہاتھوں میں ناموس رسالت کا علم تو ہے تم کس کے پیچھے جا کر کھڑے ہو گئے کیا مو دکھاؤ گے کہ ہم اس کے ساتھ تھے جو یا رسول اللہ آپ کی غصتات کو جہازوں میں بٹھا کر باہر کے ملک بیٹھتا رہا ہم اس کے ساتھ تھے جو جناب ناموس رسالت کے پروانوں کو گولیاں برساتا رہا ہم اس کے ساتھ کھڑے ہو گئے اس سے بڑھ کر یزید کی بیعت اور کیا ہے بھائی یہی تو یزیدیت ہے اور حسینیت یہی ہے طاقت ہو نہ ہو تعداد ہو نہ ہو یہ معنی نہیں رکھتا بس یہ معنی رکھتا ہے سرداد نداد دست دردست یزید ہمارے پاس بھی بڑے آئے کہ اس سے کر لیں اس کے باس بڑی گنتی ہے اس کے باس بڑی باتیں ہیں اور یہ ہے میں نے کہا گنتی کی طرف دیکھیں تو ہزار ابو جال بھی لے کر کھڑا ہوا تھا پھر جناب ابو سفیان تین ہزار لے کر کھڑے ہوئے تھے گنتی کی طرف نہیں دیکھتے ہم تو حق کی طرف دیکھتے ہیں اور بابا جی پڑھتے تھے اے حب وطن ساتھ نہ توں یوں سوے نجف جا اے حب وطن ساتھ نہ توں یوں سوے نجف جا ہم اور طرف جاتے ہیں تو اور طرف جا